پاکستان انٹیلیجن سورسز کے طرف سے خبر آئی ہے کہ پاکستان اپنے تیرریس لیڈر آتنکوادی لیڈرز کا بیس شفٹ کر رہا ہے جب سے اسے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ کاروائی ہو سکتی ہے پوری دنیا بھی ایک ساتھ بھارت کے ساتھ ہو رہی ہے اور کڑی کاروائی کی مانگ ہر طرف سے ہو رہی ہے سٹرونگ ایکشن کی اس کے بعد یہ خبر ہے مسود ازر کو شفٹ کیا گیا ہے تو گھبرایا ہوا پاکستان جو کی اپنے ہی گھر میں آستین جو کہیں نہ کہیں اسے پال رکھے تھے مہنگے پڑ رہے ہیں اور شفٹ کرنا پڑ رہا ہے کرشن مہن میں شرعہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے کرشن مہن کیا زیادہ جانکاری سچن مسود ازر پہلے ملیٹری ہسپیٹل راولپنڈی میں علاج کروا رہا تھا یا ایسا کہا گیا تھا کہ وہ وہاں علاج کروا رہا ہے پھر اس کے بعد اس کو بہاولپر کے پاس کوٹ گھنی نام کی جگہ ہے وہاں اس کو شفٹ کیا گیا ہے بہاولپر میں پاکستانی سینہ کی 31st کور کا ہیڈکوارٹر ہے کوٹ گھنی میں اس کو شفٹ کیا گیا ہے بتایا یہ بھی جارہا ہے کہ اس کو تین لیئر کی سیکیورٹی پردان کی گئی ہے پہلی لیئر میں پنجاب پولیس کے جوان ہے پاکستان کی پنجاب پولیس کے دوسری اور تیسری لیئر میں سپیشل سرویس گروپ اور پاکستانی سینہ کے لوگ ہیں بہت ہی ٹائٹ سیکیورٹی اس کی رکھی گئے کیونکہ پاکستان کو لگاتار یہ ڈر ہے کہ کہیں بھارت کوئی بڑی کاروائی کر کے مسود اجہر کا حال بھی اسوام بن لادین کا جیسے امریکہ نے کیا تھا ویسا نہ کرے کچھ دن پہلے بھی ہم نے خبر دکھائی تھی کہ پنجاب سرکار نے وہاں جو اس کا مکھیلہ ہے جیشے محمد کا وہاں پر پنجاب پولیس کو بھیج کر اس کو سرکشہ دلائی تھی تو وہ ایک آئی واش تھا اور دراصل وہ سرکشہ آتنکوادیوں کو کے اوپر نینترن کرنے کے لیے نیمل کے آتنکوادیوں کی سرکشہ کے لیے وہاں پر پنجاب پولیس گئی تھی سچن جی بہت بہت شکریہ کشمہان بیشرا